جی تو ڈیو سٹوڈنٹ آج ہم سکس کلاس کی میتمیٹکس کا بقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں اور پہلا ہی یونٹ ہے ہمارے پاس سیٹ کے اوپر یہ سیٹ کیا چیز ہوتی ہے اس کو کیسے لکھتے ہیں اور اس کے اوپر جتنے بھی کوسٹن ہیں سکس کلاس میتمیٹکس کے اندر ان کو کیسے سالف کیا جاتا ہے ان سارے کنسیپ آپ کے کلیر ہو جائیں گے میری یہ ویڈیو آپ میرے ساتھ انڈ تک دیکھنی ہے لازمی ہے آپ نے چھوٹا سا ویڈیو ٹوٹوریل ہے میرے ساتھ یہ انڈ تک دیکھنا ہے آپ نے سیٹ کے اوپر آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائنس کی زبان کے اندر ہم بہت ساری چیزیں اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں جیسے کتابیں بہت ساری ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہوں بہت سارے پھول ہوں ہمیں کسی دریاب میں مچھلیاں نظر آتی ہیں تو سائنس کی لینگویج کے اندر ان ساری چیزوں کو گروپ کا نام دیا جاتا ہے لیکن جب ہم میتمیٹکس کے اندر آتے ہیں تو ہم ایک چیز ایک نوٹیشن ایک نام ہمیں ملتا ہے جس کو سیٹ کہتے ہیں آج ہم سیٹ کے بارے میں ہی ڈسکس کرنے والے ہیں سیٹ کیا چیز ہوتی ہے دیفینیشن میں نے لکھی ہوئی ہے بورڈ کی اوپر دیکھیں میرے ساتھ سیٹ ہوتا ہے بیسیکلی کولیکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے کولیکشن کہتے ہیں چیزیں جمع کرنا کولیکشن اوف ایک کولیکشن اوف ڈسٹنکٹ اینڈ ویل ڈیفائن اوبجیکٹس ٹھیک ہے وہ والے اوبجیکٹ جو کیا ہو ڈسٹنکٹ بھی ہو اور ویل ڈیفائن بھی ہو ان کا جو کولیکشن ہوگا وہ سیٹ ہوتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوئے گے کہ یہ ڈسٹنکٹ اور ویل ڈیفائن کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی سیٹ کی پروپرٹیز ہوتی ہیں ان سے گبرانہ نہیں ہے ابھی میں ایکزمپل سے آپ کو کلیر کرتا ہوں کہ یہ ڈسٹنکٹ اور ویل ڈیفائن کیا ہوتا ہے پہلے ہم آ جاتے ہیں ویل ڈیفائن کی اوپر یہ سیٹ کی پروپرٹی ہوتی ہے ویل ڈیفائن ٹھیک ہے ویل ڈیفائن کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک پروپرٹی ہے کسی اوبجیکٹ کی جو کہ انیبل کرتی ہے اس کو ایلیمیٹ وہ سیٹ کا ہے یا نہیں ارے آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی اب یہ ڈیفائن کیا ہے اتنی لمبی چوڑی نہیں سمجھ آئی سار چلیں ٹھیک ہے نہیں سمجھ آئی ایکزمپل دیتا ہوں سمجھ آ جائے گی یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیٹ ہوتا ہے اس کی پروپرٹی ہونی چاہیے جیسے میں نے ایکزمپل لکھی the collection of good stories ابھی یہاں پر دیکھیں یہ good میں نے ایک word use کیا ہے کیا یہ ایکزمپل good stories کیا یہ سیٹ ہے نہیں ہے بلکل سیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ well defined نہیں ہے اب well defined کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ جو stories ہیں یہ مجھے تو اچھی لگ سکتی ہیں لیکن کسی اور بندے کو کسی اور student کو وہ اچھی نہیں بھی لگتی ہوں گی تو اسی لیے یہ set collection of good stories یہ سیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ جو good word ہے اس کی یہ سیٹ میں نہیں آتا کیونکہ یہ well defined property نہیں ہے اس سیٹ کی دوسری ایکزمپل دیکھیں لکھا ہوا ہے the collection of tasty food اب یہاں پر word آیا ہے taste tasty تو یہ بھی میرے پاس کیا ہے یہ دوسری ایکزمپل بھی set نہیں ہے کیونکہ یہ tasty جو ہے یہ بالکل بھی well defined نہیں ہے کیونکہ یہ جو خوراک دیکھیں جو خوراک مجھے پسند ہے وہ ہر بندے کو لازمی نہیں ہے کہ وہ پسند ہو ٹھیک ہے تو اسی لیے tasty food یہ اس set کی وہ property ہے جو اس کو کیا کر رہی ہے disable کر رہی ہے کہ یہ set نہیں ہے یعنی یہ taste جو ہے یا good اوپر والے sentence میں یا نیچے والے sentence میں favorite poems لکھا ہوا ہے تو یہ ساری examples جو ہیں وہ well defined نہیں ہیں یعنی examples آپ کا set وہ ہوگا جو well defined ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو clear ہو جاتا ہے good taste اور favorite جو ہے یہ ہمارے پاس well defined property نہیں ہے یہ جو set لکھے ہوئے ہیں تو لہٰذا یہ بھی set نہیں ہے یہ بھی set نہیں ہے اور یہ بھی set نہیں ہے ٹھیک ہے اب آئیے اگلی جو ہے distinct یہ والی property set کی کیا ہوتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو جلدی جلدی لیکھ لیجیے مٹانے لگا ہوں میں اچھا ابھی یہ جو ہے distinct یعنی جو object ہیں جن کا ہم نے set بنایا ہوا ہے وہ distinct بھی ہونے چاہیے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے میں example یہاں پر ایک لکھتا ہوں a is equal to a b c up to z یعنی میں نے small letter کا کیا لکھا ہے ایک set لے لیا ہے تو اب یہ set distinct ہے کیسے ہے کس میں a سے لے کر z تک کوئی بھی element ہے repeat نہیں ہو رہا یہ جو اندر لکھے ہوتے ہیں یہ set کے element ہوتے ہیں ان کو member of set بھی کہا جاتا ہے element of set بھی کہا جاتا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ set کو ہمیشہ انگلیش کے کسی بڑے letter سے نام دیا جاتا ہے کسی بڑے letter سے represent کرتے ہیں a سے لے کر z تک کوئی بھی لکھ سکتے ہیں بڑا ہونا چاہیے capital اور یہ جو یہ ہیں brackets نہیں ہیں یہ ان کو braces کہا جاتا ہے اور set کو ہمیشہ جو set کے element ہوتے ہیں ان کو braces کے اندر لکھتے ہیں نہ کہ parenthesis کے اندر یا square brackets کے اندر بلکہ braces use کی جاتی ہیں set کو represent کرنے کے لئے اور capital letter سے نام دیا جاتا یاد رکھنا ہے ابھی اس set کے کتنے element ہے اس کے اندر 26 letter ہے تو اس کے کتنے element ہو گئے 26 element ہو گئے اور یہ set distinct ہے یعنی اے سے لے زی تک کوئی element اس میں repeat نہیں ہو رہا بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو میری اچھا اب آپ کو well defined کا بھی میں نے سمجھا دیا اور distinct کا بھی میں نے سمجھا دیا ایسی collection جس میں یہ دونوں properties exist کرتی ہوگی وہ set ہوگی اور جس میں یہ دونوں properties exist نہیں کرتی وہ set نہیں ہوگی تو set کا introduction اوپر میں نے heading دی introduction تو میں نے آپ direct سمجھا دیا introduction تو دیا ہی نہیں چلے introduction اب دے دیتے set کو سب سے پہلے 19th century میں 19th century میں concept دیا تھا George Cantor نے سب سے پہلے set کا concept کس نے دیا تھا George Cantor نے 19th century میں set کا concept دیا تھا تو یہ student set اب اس set کے بارے میں میں نے 1.1 کی اوپر آتے ہیں exercise 6 class mathematics اس کا پہلا ہی question یہ ہے کہ کچھ statement سمجھے دے گا اس میں ہم نے یہ show کر کے دینا ہے کہ کون statement set ہے اور کون statement set نہیں ہے آئیے دیکھتے 1.1 اس کو جلدی جلدی لیکھ لیجئے مٹانے لگا ہوں ابھی exercise is a set or not پہلی statement ہے the 5 province of پاکستان پاکستان کے پانچ سمجھوں کا set یہ statement ہے تو بتانا ہے کہ یہ set ہے کہ نہیں ابھی میں ایک اور example نیچے لکھ دیتا ہوں 3 4 example میں لکھوں گا پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سے set ہوگی یا کون سے نہیں ہوگی دوسری example ہے میرے پاس the difficult question of a set the difficult question of a test ایک test کے مشکل سوالات تیسری example ہے میرے پاس the geometrical instrument the geometrical instrument achcha fourth one ہے میرے پاس the naughty boys of the citrate the naughty boys of the street گلی کے شرارتی لڑکے اب چار example ہیں ان میں سے دیکھیں جس میں وہ والی دو properties exist کریں گی student وہ set ہوگا اور جس میں وہ دو properties exist نہیں کریں وہ set نہیں ہوگا پہلی example دیکھیں the five province of Pakistan well defined ہے distinct ہے یا نہیں چیک کر مجھے بتائیں یہ بلکل set ہے کہ یہ ہمارے پاس well defined بھی ہے اور distinct بھی ہے تو distinct کیسے ہے بھائی جو ہمارے پاس پاکستان کے province ہیں ان میں یہ تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ پنجاب آیا ہے پھر پنجاب آگیا نہیں ہمارے پاس پانچ ہی ہوں گے پنجاب سند سرحد بلوچستان یا ہمارے پاس جو گلگت ہے بلوچستان وہ پانچ سوبے تو کوئی بھی element ہے set کا وہ repeated نہیں ہے پانچ ہے ٹھیک ہے non repeated ہے تو distinct بھی ہے اور well defined تو ہے ہی آپ کے پاس آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سوبے ہیں اور وہ بلکل well defined ہیں ٹھیک ہے یعنی پاکستان میں جو بندے رہ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کا بندہ انڈیا میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر پر difficult question اچھا اب distinct تو یہ بلکل ہے یعنی اس میں کوئی بھی سوال ہے وہ repeat نہیں ہوا ہوگا کسی student کو test ملا ہے کسی school میں کسی class کو test ملا ہے اس میں difficult question ہے فرض چار question ہے تو difficult میں کوئی repeated question تو نہیں ہوگا distinct ہے تو کسی اور school میں کسی اور exercise کا test دیا جاتا ہے تو question ان کے change ہوں گے تو مطلب یہ questions کا ہے یہ set well defined نہیں ہے تو well defined نہیں ہے distinct ہے پھر بھی یہ ہوگا ایک property exist دو triangle یا دو protector use نہیں کرے گا یا دو divider نہیں ہوگے تو اس لئے یہ distinct p ہے well defined بھی ہے تو یہ set ہے اب تیسری دیکھیں the naughty boys of the street گلی کے شرارتی لڑکے چیک کار بتائیں یہ set ہے کے نہیں اب naughty boys of the street گلی کے شرارتی لڑکے اب دیکھیں یہ ایک تو یہ ہے نہ یہ well defined ہے نہ distinct ہے تو بیلکل یہ set نہیں ہے well defined کیسے نہیں ہے پاکستان کی شہر کراچی کی گلی ہے وہاں پر وہ لڑکے الیدہ ہو سکتے ہیں پشاور آ جائیں لاؤر میں چلے جائیں وہاں پر جو کسی گلی کی شرارتی لڑکے وہ الیدہ ہو سکتے یعنی یہ چیز well defined نہیں ہے اور نہ distinct ہے تو لہٰذا یہ بھی set نہیں ہے کون statement set ہوتی ہے یا کیسے نہیں ہوتی ایک اور example آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے the capital letter of the english alphabet capital letter of english alphabet بتائیں یہ set ہے کہ آپ پانچ statement ہے پنجاب text book میں پانچ statement ہے پہلے question کی the capital letter of english alphabet دیکھیں capital letter ہو یا small letter ہو ایسے لے z تک 26 ہی ہیں پہلی بات وہ distinct ہے کوئی بھی number کوئی element repeated نہیں ہے distinct ہے اور اس کے بعد well defined بھی ہے well defined کیسے ہے کہ ان کا standard ہے english capital letter پاکستان میں ہوتے ہیں ہر جگہ وہ ہی consider ہوتے ہیں جہاں پر بھی english language بندہ پڑھائے گا وہ start میں english capital letter or small letter پڑھائے گا تو بھی ہے distinct بھی ہیں تو بلکل 5 statement بھی set ہوگی اسی طرح آپ نے question number 1 جو ہے وہ پورا reroute کرنا ہے وہ اچھے س clear ہو جائے گا اور ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں set کو میں لکھ دیتا ہوں کہ a belongs to set a میں یہاں پر set a لکھتا ہوں اس میں a b c up to small z تک لکھ دیتا ہوں اب اس کا مطلب ہے کہ a belong کرتا ہے set a میں آ گیا تو میں دیکھا a موجود ہے تو یہ statement بالکل correct ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ 3 belongs to set a اب میں جب set a میں آیا تو مجھے تو اس سے پہلے جو لکھا جاتا ہے اگر یہ چیز یوز کی جائے اگر یہ سیمبل یوز کیا جائے تو اس سے پہلے جو لکھا ہوگا وہ اس اگلے کا element نہیں ہوگا یہاں پر let's suppose میں 4 لکھ دیتا ہوں 4 is not an element of set a اب یہ بھی statement ٹھیک ہے کہ 4 اس میں موجود نہیں ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے امید کرتا ہوں سٹونٹ آپ کو چھوٹا سا سیشن چھوٹا سا ویڈیو ٹوٹوریل بہت بہت پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کریں بیل آئیکن کو پیس کریں اور آل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ مل جائیں ٹائم ٹو ٹائم آپ مل جائیں اور انجوائے کریں آپ آن لائن لرننگ کو اور گھر میں رہیں ٹھیک ہے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں